حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت بارکاتہم کا اصلی اور واقعی تعارف ان کی دعوت و ارشاد زہد و تقوی درس و تدریس اتباع سنت اور وعظ و نصیحہ سے معمور زندگی ہے مولانا محترم کا تعارف سورج کو چراغ دکھانے یا چاند پر غلاف ڈالنے جیسا ہے جو ذات مرجع خلائق ہو اس کے مقبول عند اللہ ہونے میں کیا شبہ ہے اللہ تعالی ملت کے اس دردمند کی حفاظت فرمائے اور اسباب قبولیت میں برکتیں عطا فرما کر ان کا سائے عاطفت عافیت کے ساتھ تادیر مقدر فرمائے محترم دوستو مولانا ابراہیم صاحب دیولا کی پیدائش اپنے آبائی وطن دیولا زلہ بھرچ صوبہ گجرات میں 25 اپریل سن 1933 میں ہوئی اپنے قرآن کریم ناظرہ اور دنیات کی ابتدائی تعلیم نیز فارسی کی تعلیم اپنے وطن کی بنیادی درسگاہ مدرسہ تعلیم الاسلام دیولا میں حاصل کی پانچویں جماعت تک کے اصل تعلیم بھی پرائمری اسکول دیولا میں گجراتی زبان میں حاصل کی آپ کے والد مرہوم نے آپ کے درس نظامی کی تعلیم کے لیے اس زمانے کے گجرات کے چند گینے چنے اداروں میں سے دار العلوم اشرفیہ راندیر صورت کا انتخاف فرمایا آپ نے انتہائی محنت اور جافشانی کے ساتھ علم حاصل کیا زمانے طالب علمی ہی میں آپ نے چند ساتھیوں کو بوستہ جیسی کتاب بھی پڑھائی مولانا ابراہیم صاحب درسی کتابوں کے ساتھ ساتھ خارجی کتابوں کے متعلقہ بھی شوق ردتے تھے آپ نے راندیر میں قیام کے دوران کئی بڑے بڑے اساتیزہ سے شعب عالمیت کی بنیادی کتابیں پڑھیں آپ کے اساتیزہ میں نمائن نام گجرات کی مائناز شخصیت شیخ الحدیث مولانا محمد رضا اجمیری کا ہے آپ کو اپنے اساتیزہ سے خصوصی تعلق اور محبت و عقیدت تھی اور آپ کے اساتیزہ کو بھی آپ سے بے پایا محبت و لگاؤ تھا مولانا اجمیری رحمت اللہ علی بارہاں آپ کا ذکر فرماتے ملاقات کے وقت آپ دیدہ ہو جاتے قابل دید محبت و شقت فرماتے اور دھیروں دعائیں دیتے تھے طلب علم کا شوق اور تحقیق و تلاش کے جذبے نے آپ کو مدینہ العلم دیوبند کا رخت سفر باننے پر مجبور کر دیا دار العلوم اشرفیہ سے دستار فضیلت اور سند عالمیت حاصل کرنے کے بعد آپ نے سن انیس سو چون میں اظہر الہند میں داخلہ لیا آپ وہاں ماہانہ بیس روپے بطور فیس جمع فرماتے تھے اس چشمہ فیض میں آپ نے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے ساتھ ساتھ علامہ بلیاوی مولانا اعزاز علی مولانا ظہور الحسن رحیمہم اللہ جیسے اساتین امت اور مشائق ملت سے قصب فیض فرمایا اور دار العلوم دیوبند کی سند فضیلت کے ساتھ ساتھ حضرت مدنی نے بھی آپ کو خصوصی سند اور تمغہ عنایت فرمایا دار العلوم سے فراغت کے بعد اگرچہ قرب و جوار کے دیہاتوں سے آپ کو طلب کیا گیا مگر آپ نے اشاعت علم اور تبلیغ و محنت بے انتہا لگن اور عجیب و غریب کڑھن کے ساتھ سن انیس سو پچپن سے سن انیس سو اکتر تک مدرسہ تعلیم الاسلام دیولا میں طلبہ کی علمی آبیاری فرماتے رہے درسی خدمات کے ساتھ ساتھ تبلیغی سرگرمیاں اسلاحی بیانات اور دیگر گونا گو خدمات کا سلسلہ دیولا اور قرب و جوار اور دور دراز کے دیہاتوں تک جاری رہا مولانا کو زمانے طالب علمی ہی سے اس کام سے والیہانہ شغف تھا فراغت کے بعد ممبئی کی ایک جماعت کی بات سن کر دل میں اس کام کا دعیہ موجزن ہوا اور باہما جان و تن اس کام کی طرف متوجہ ہو گئے آپ کا پہلا چلہ سن انیس سو اٹھاون میں عاظم گڑھ میں لگا وہاں سے کلکتہ تبلیغی اجتماع میں شرکت فرمائی اور وہاں سے مرکز نظام الدین دہلی تشریف لے گئے وہاں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علی سے تصویلی ملاقات ہوئی اکابیرین مرکز کی صحبت اور امت کے احوال اور ضرورت کو دیکھ کر تبلیغ و دعوت کا جذبہ آپ کے دل و دماغ پر چھا گیا اس کے فوراں بعد دوسرا چلہ بھروچ اور اطراف میں لگا چالیس دن کے اختتام پر رویدرہ زلہ بھروچ میں ایک اجتماع کیا زلہ بھروچ کے امیر حافظ محمد بخش صاحب کو مولانا کا طریق عمل اور حکمت و معزت بھرا اسلوب بے حد پسند تھا اس لیے کام کے سلسلے میں اکثر و بیشتر مولانا سے مشورہ فرماتے اور بذریے خط آپ کا اندیہ معلوم کرتے یہ حضرت مولانا کی کام سے دلی لگاؤ کے ساتھ ساتھ ایمانی فراست کی بھی بیین دلیل ہے سن انیس سو چھیا سٹھ میں سات ماہ کے لیے عراق اور شام کا سفر ہوا اور اسی سفر میں آپ پہلی مرتبہ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے پھر سن انیس سو انہتر میں ترکی اردن اور عراق کا انیس ماہ کا سفر ہوا جس میں آپ کو دو مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوئی سن انیس سو بہتر میں ملیشیا تھائی لینڈ سنگاپور وغیرہ کا سفر حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوا اور سن انیس سو بہتر ہی سے معاہ اہل خانہ مستقل قیام مرکز نظام الدین دہلی پر ہو گیا اور اس کے بعد تو تقاضی اور مشورے کے مطابق عراق، کوئیت، سعودی عرب، امارات، اردن، ترکی، انگلینڈ، امریکہ، بنگلہ دیش، پاکستان وغیرہ مختلف ملکوں کے سفر کا مبارک سلسلہ مستقل جاری ہو گیا جو الحمدللہ تاہنوز آفیت کے ساتھ جاری ہے مولانا تبلیغ دین کے عظیم اور متبرک کام کے ساتھ ساتھ مرکز پر مستقل قیام کے ساتھ ساتھ آج تک سالوں سے اشاعت علم اور دسرو تدریز کی خدمت میں برابر مصروف ہیں فی الحال حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ مرکز میں تشریف نہیں رکھتے گویا آپ نے دور حاضر میں اسلام اور مسلمانوں کی والی حامی راہے، مدرسہ اور تبلیغی جماعت دونوں کو اپنی خدمت کا میدان بنا کر جامعیت اور فراست کا ثبوت پیش فرمایا اور عوام خواس دونوں کو اپنی ذات سے یکسہ مفید ہونے کا موقع عنایت فرمایا محترم دوستو مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کے خدمات کا دائرہ اتنا وسیح ہے کہ ان کو شمار کرنا بھی شاید محال ہے یقیناً حضرت کی خدمات کے پیش نظر رہتی دنیا تک حضرت کو خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اور حضرت کا سایہ امت مسلمہ پر تعدیر قائم فرمائے محترم دوستو ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ